اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد نوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آر ایس ایس کے لیڈر کل لڑکا پرپاکر بھٹن نے مسلم خواتین پر توہی ناموز الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ پہلے جیسا تین طلاق قانون وزیراعظم نرندر موڈی نے تین طلاق پر جو قانون لیا اس کے بعد مسلم عورتوں کو پرمنن شوہر ملا پرمنن پتی ملا اس طرح کے توہی ناموز بالکل طرح سے ایک مقبولیت حاصل کرنے کے لیے گھٹیا الفاظوں کو انہوں نے استعمال کیا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلغام نورت کے ملے جنباسی فراجو سیٹس جس طرح سے توہی ناموز الفاظ استعمال کیے گئے اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ حکومت تو کانگریس کے اس کے باوجود بھی کاروائی نہیں ہو رہی تو اس پر آپ کیا کہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ دو روز پہلے ایک شخص کمرا کر پوابا کر بھٹ ہمارے بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں کچھ کلت الفاظ کچھ کلت چیزیں بات کی ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں کنڈم کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف مسلمان عورتوں کے بارے میں نہیں کہا ہے یہ پوری عورت ذات کے بارے میں کہا ہے کیونکہ ایک عورت کے بارے میں کہنا یا کسی جات کے عورت کے بارے میں کہنا یہ پوری عورت ذات کے اوپر ایک ٹھیکہ دینا ہے جیسا ہے اور اسے چاہے یہ کوئی بھی ہو یا ہمارے مسلمان کے بہن بیٹی ہو یا ہندو کے بہن بیٹی ہو جو بھی ایسے شخص ایک چیپ پبلسٹی کے لیے جب کرتا ہے تو اسے سب ملکے اسے کنڈم کرنا چاہیے چاہیے ہندو ہو مسلمان ہو یا کرسچن ہو ایسے انفاظ جو یوز کرتے ہیں تو نہیں ہونے چاہیے میں آج بینگنور میں تھا صبح میں جو پھر میں ہومنیسٹر صاحب سے اپوائنٹمنٹ لے کیوں ان سے بات بھی کیوں ان سے بلا بھی اور انہوں نے یہ بھی یہی بتایا کہ یہ صرف اچھی پبلسٹی کے لیے لوگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اس کی ٹیکشن لیں گے آپ نے بتایا ان کو کہ قانون کہتا ہے کہ اس وو موڈر کیس ان کے پر فائل کیا جائے اور اسے جو بھی قانونی طریقہ ہے اسے عرش کیا جائے کیونکہ یہ ایک قانونی چیز ہے اور نیشنل کمیشن اور ہومن سے بھی میں ریکویش کرتا ہوں اگر کوئی کوئی عورت کے اوپر کسی بیٹی کے اوپر کوئی اگر کمنٹ بھی کرتا ہے تو سو موٹا وہ اس کے پر کیس فائل کرتا ہے انکوائری کرتے ہیں اسے نیشنل کمیشن اور ہومن کمیشن بناتی ہے اس کو ابھی تک یہ کیوں خاموش ہے کہ یہ سیاست ٹاؤ پیچ چل رہی ہے کہ اب جو آنے والے الیکشن ہے اس کے لیے ہو رہا ہے یہ انکوائری ہو اور کیا بھٹ صاحب کے گھر پہ بیٹیاں بہن نہیں ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں اگر ان کی بیٹی بہن کے بارے میں کوئی ایسا بات کیا تو کیا ان کو اچھا نہ گئے گا جائے ہندوز یا مسلمان ہوں کسی بھی ہماری بیٹی ہے بہن کے بارے میں کوئی بات کریں ہوں اس کی نندہ تے رہیں گے کوئی بھی جاتی کہ اور اسے ہم سرکار سے بزارش کرتے ہیں کہ اس سے جلد سے جلد عرش کیے جائے اور ایسے جو منٹل انسان ہے ان کو ایک منٹل اسالے میں ہی بھیجا جائے وہ ہی ان کی رائٹ جگہ ہے ہوں منیجر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایکشن لے گئے کل چیف منیجر صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ تھا انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس سے جلد جلد قانونی طریقے سے اس کے اوپر ایکشن لیا گیا جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح کے منٹل لوگ ہیں جن کے اوپر ذہنی ان کے ریپیر ہونی چاہیے ان کی مرمت ہونی چاہیے لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یتنار ہو اللہ جوشیو ہو پھر اوپر کپیل مشرا ہے کئی سارے بھاجپا کے لوگ آئے دن مسلمانوں کو لے کر اس طرح کے باتیں کرتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک بار نہیں تین بار کہا کہ سو موٹو کے تحت کاروائی ہونی چاہیے کیا سپریم کورٹ کے بھی باتوں کو اب یہ نہیں ماننے لگے کیا بات سرکار شرکٹ ایکشن لیں گی اس کے اوپر مجھے پورا بھروسہ ہے پورا یقین ہے اور جو بھی ایسے سٹیٹمنٹ کرتا ہے قانونی طریقے سے اس کے پر سو موٹو کیسز فائل ہونا چاہیے اور قانونی طریقے سے اسے اگر اریسٹ فون کرنا ہے تو اریسٹ بھی کرنا چاہیے اور جیسی طریقے سے اسے لوگوں کا مو بند کرنا چاہیے تو قانون میں ہر چیز کلیر الفاظ سے لکھی گئی ہے کہ کیا کرنا چاہیے سرکاروں سے وہی طریقے سے کرنا چاہیے میری سرکار سے کجاریش ہے چونکھ واچنے جیسی طریقے سے پہل چاہیے چاہیے ایسے چاہیے پہل چاہیے چاہیے آیسٹ چاہیے موسیقی 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 پوسٹرز مراتھی میں لکھے ہندی میں لکھے پروپوسٹرز کے خلاف انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے کنڈر میں تمام پوسٹرز چسپا کیا جائے نشرو اشارت کنڈر میں کیا جائے اس طرح کا مطالبہ ان کا ہے اور اسی کو لے کر چنم مصرکر میں احتجاج کیا گیا پوسٹرز کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا گیا چاہتایا ہوں تو خلے p یا لگ tensor دے مطالبہ انہوں نے احتجاج کیا گیا arteed موسیقی 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 موسیقی